جو تی کلش چھلکے جو تی کلش چھلکے جو تی کلش چھلکے جو تی کلش چھلکے ہوئے بلاد اس کے لئے میں سب سے مکھ جگہ ہے یہ نیل گھنٹ مندر یہ وہی دیوال آ رہی ہے کنارے کنارے سے اتنی چوڑی ہے پرچیر کی دیوال اس میں سے گھوڑے بھی چھلکے بھی جا سکتے ہیں یہ نیل گھنٹ کے نام سے مندر چھلکے چھلکے گھنگا جمنا انکھ نیل گھنٹ مہادیو کے نام سے پسید ہے یہ 1.35 میٹر ایک مکھی سیلنگ بھیٹا اور بھکتوں کانک یہ بلاد ستابدی یہ 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 یہاں پہ سب سے اور ساری مکھ چیزوں میں سے ایک استان ہے لیکن بیٹھنے کیلئے کتنا سندھا استان ہے دوال پالوں کے لئے جو بیٹھتے ہیں جہاں تک دیکھتا ہے یہ کلہ ہی کلہ دیکھتا ہے بہت دور دور سب سے یہ کلہ واسطوں میں ہی بہت ہی خاص وششت ہے کیونکہ یہ بہت بڑا ہے اور پہاڑی کے اوپر بہت اچائی میں بنا ہے یہاں سے پورا سہر پوری چیزیں دیکھ رہی ہیں یہ پیچھر کی دیوال کی بہت دور تک گئی ہے پورا ادھر بھی اور ادھر سے بھی اور دیوالوں کے بیچ میں بھی بھاگوان انہوں کی یہ دیوتاؤں کی مورتیاں کی تھیں یہ بھی کلہ کا ہی بھاگ ہے یہ پتھروں میں پیر لگا تھا کبھی سوک کہیں جہاں بھی ایسے ہی روم چھوٹا سے بڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے جہاں بھی جگہ ملی ہے وہاں کچھ میں کچھ بنایا گیا ہے ایک گاؤں ہے سیولنگ ڈگا ہوا ہے گاؤں ماتا میں سیولنگ بنی ہوئی ہے دیکھیں دیوالوں میں بھی سیولنگ بنی ہوئے ہیں کئی سیلنگ ہے جوت میں جے لہری میں جے ہو جے دیکھئے یہ رام جی کا مندر ہے رام سیتھا لچمنٹ جی ہنمان جی بھی یہ ہے مجھے لے رہا ہے یہ ہنمان جی دیکھو 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 یہاں پتھروں میں بہت سائی جگہ پہ سیلنگ اور موٹیاں بنی ہوئی ہیں پہاڑوں میں ہی ایکس نے پانی رہا کتھا تھا ابھی سو گیا ہے پہاڑ یہ سیلنگ موٹیاں بنی ہوئی ہیں ان کے سیل کافی اونچے ہوتے تھے چہرہ چھوٹا آگے مگھٹ اور سیل کی وچائی لنگ جیسے تھے بہت ہی اعلق پہ یہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ایلین رہے ہو بھائی یہ سنکر جی ہے کیونکہ گلے میں سر لگا ہوا ہے سیلنگ سروپ لنگ میں بنی ہوئی ہیں اور اس میں کچھ لکھا بھی ہے وہ اوم نمس سوائے اور بہت سائی چیل لکھی ہے جو ہمارے پرنے میں ملکو نہیں آئیں گی بہت سوائے بہت سوائے ایک گھنے دوسرے بنی ہوئی ہے یہ بھی گوفہ ہی بنی ہوئی ہے بہت سوائے بہت سوائے یہ سب ترسی ہوں گے چار پانچ یہ جاتا ہیں یہ بہت سوائے ittä یہ گھڑے چپٹے ہوئے ہیں یہ باہر سید کا راستہ ہے پہلے مندیر کے درسن کرتے ہیں لگ بک سبی پتھر میں پھاڑوں میں کچھ نہ کچھ بنی ہی ہے چھوٹا سا دوال گوپہ کا جہو اس میں سیو پالبتی جی بری ہوئی ہے پی موتی ہے پالبتی جی کا سید کھنڈیت کا دیئے گئے ہے یہ گفہ ہے اور دہی سائے سیلنگ بنے ہوئے ہیں پوری پہاڑ کی گفہ ہے جو کاٹ کے ایسا لگا جاتا ہے بنائی گئی ہے کدوال بھی ہے جو پہاڑی ہے اسے ہی پہاڑ کی بری ہوئی ہے جو 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 بیجے کی پہاڑ کرتے ہیں جو 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 ایبی کنی دے جگی موٹی ہے مرکوی کنی دے جگی موٹی ہے مجھے جیسای دیگی لیتا مجھے مجھے جیسای دیگی لیتا 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 ان کے کنٹ سے ہمیسا جیل کی دھارہ میں سیتی ہے جب یہاں پہ سیو جی نے ویس سپان کیا تھا اس کے بعد یہاں پہ آئے تھے اور ویس رام کیا تھا تب تک ان کا گلہ نیل کنٹ ہو چکا تھا دیکھے دھارہ لگا تال بے رہی ہے پرچین ادبوت کی کنٹ سے ہی جل ہمیسا بہتا ہے اور ایسا کچھ زیادہ اگل بھگل تھی بہتا ہے ہم نے یہاں کنٹ سے بہتا ہے جے 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 ٹھے دھرٹین ٹھے دھرٹین ٹھے dھرٹین اس پہاڑ سے بھی پانی بندی گی رہی تیسے لیے مکھیاں ہیں پوری دیو پہاڑ کی دیوال میں کچھ نے کچھ بنا ہی گواہ یہ سائے سیلنگ کہیں کچھ کچھ تو کچھ اور یہ سنکتی کی بہت بڑی مکتی بنی ہوئی ہے یہ انکہ جی کی بہت بڑی مکتی ہے یہ س bitte ہی رہی ہے جی گروہ جی گروہ جی گروہ جائے ہو لینات 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 اور یہ ایک پیچھے کا رستہ ہے یہاں سے باہر نکلنے کا رستہ ہے یہ گوفہ بھی ہے دکھ رہی ہے جہاں بھی جگہ ملی ہے کچھ نے کچھ بنا ہی ہے یہاں کے فہروں میں یہ گوفہ ہے سیتا رہا مہارجی کوئی مہتمہ رہتے ہیں تو ساید دوپہ کر سمجھے آرام کر رہوں گے آپ کی تو بہت سندر ہے بہت اچھی ہے جائے ہو 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 یہ چھوٹی چھوٹی روپ آئے ہیں تو بنا کے مہتمہ لوگ رہتے ہیں اور یہ چھوٹے سے دلوچے ہیں ابھی چینل لگا ہوا ہے لگا دیا گئے ہیں ہر جگہ موٹی یا کہیں بھی جگہ ملی ہوگی تو کچھ نہ کچھ جروع سے سمجھ گئے ہیں تو بس ساتھ ہوتی ہے تو جل کی نکاسی کی بھی بیویفتہ اچھی کی گئی ہے یہاں تک آتا ہے یہاں سے نیچے نیچے ہی بہت چاہتا ہے پہلے کی جو منجمنٹ تھا ٹیکنولوجی تھی طریقہ تھا وہ پرکتک سے چولہ ہوا ہوتا تھا تو کوئی دیکھت نہیں ہوتی تھی کوئی گل بل نہیں ہوتی تھی پہلے کی جگہ سے جگہ رہے ہیں کی بیجے سے بہت ہی 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 یہ ہے یہ ہے وہ سروہ ہوا کنڈ ہے سورگار وہاں کنڈ ہے جس میں جل ہمیسا یہ بنا رہتا ہے اس میں مچھلیاں بھی ہیں بہت ساری بہت بڑی بڑی مچھلیاں ہیں اس سے ان مچھلیوں کو ہی دیکھنے آیا تھا یہ بند ہے اندر جا نہیں سکتے ہیں مچھلیاں ہی یہاں گئی بہت ساری ہیں اور بہت بڑی بڑی ہیں میں یہ سوچ کیا ہے تھا کہ یہاں پہ مچھلیاں ہوں گی کونٹ میں پانی اوپا سے ٹپکتا رہتا ہے اور ہمیشہ بنا رہتا ہے برسات میں بڑھ جاتا ہے گرمیم کم ہو جاتا ہے پر بنا ہمیشہ رہتا ہے مچھلیاں دیکھیں مچھلیاں لگ رہی ہے یہ کنڈ سورگا روحر کنڈ کے نام سے ہے کبھی نہیں سکتا ہے اس کے اندر سے ہوا آ رہی ہے تھنڈی باہر سے گرم آ رہی ہے ہوا یہ بہت گرمی ہے پر اندر سے اس طرف سے جو ہوا آ رہی ہے بہت تھنڈی آ رہی ہے یہ مچھلیاں بھی بہت پروانی اور الگ لگ رہی ہیں ابھی تو مچھلیاں مچھلیاں سے جانتا نہیں اس لئے الگ مچھلیاں بہت ساری مچھلیاں کیونکہ ان کو کوئی بھے نہیں ہے اس لئے آران سے یہاں گھوم رہی ہیں اور ڈرتی بھی نہیں ہیں ان کو دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے من دیکھتے دیکھنے میں بھی لگا ہو گا ہے پورے میں جل بہتا ہے اور یہ نالی کے روپ میں اس سرور میں چلا جاتا ہے بلک میں چلا جاتا ہے اور کنڈ میں پانی بھی بھرا بھی ہے بہت جگہ سے بہت سن داستان دیکھا یہ کلا واقعی بہت بہت ساری ہی ب tämä موسیقی 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 موسیقی